لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ خوارج کے زمن میں جو تیسری حدیث آتی ہے اس کو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ ایک روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مالِ غنیمت تقسیم فرما رہے تھے اب پچھلی دو روایتوں میں ایک شخص کا ذکر ہے اب اس روایت میں اس شخص کے نام کا بھی ذکر ہے اس شخص کا نام تھا ذوال خویسرہ تو وہ فرماتے ہیں کہ ذوال خویسرہ نامی شخص نے جو کہ بنی تمیم سے تھا اس نے کہا کہ یا رسول اللہ انصاف کیجئے آپ نے فرمایا تو ہلاک ہو اگر میں انصاف نہ کروں تو اور کون انصاف کرے گا تو سیدنا عمر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں کہ اس کی گردن وڑا دوں آپ نے فرمایا نہیں کیونکہ اس کے ایسے ساتھی بھی ہیں کہ تم ان کی نمازوں کے مقابلے میں اپنی نمازوں کو حقیر جانو گے اور ان کے روزوں کے مقابلے میں اپنے روزوں کو حقیر جانو گے تو حضور صحابہ سے فرما رہے ہیں جن کا عمل امت میں سب سے افضل ہے ان سے کہہ رہے ہیں کہ تم اپنی نمازوں کو اور اپنے روزوں کو ان کے روزوں ان کی نمازوں اور روزوں سے حقیر جانو گے یعنی بظاہر یہ کثیر عمل کرنے والے ہوں گے اور ان کو دیکھو گے تو سبحان اللہ کہو گے کہ ان کے عمل کو کون پہنچے گا لیکن یاد رکھو وہ دین سے اس طرح نکلے ہوئے ہوں گے جیسے شکار سے تیر نکل جاتا ہے پھر اس کے پیکان پر کچھ نظر نہیں آتا اس کے پٹھے پر بھی کچھ نظر نہیں آتا اس کی لکڑی پر بھی کچھ نظر نہیں آتا اور نہ اس کے پروں پر کچھ نظر آتا ہے یعنی کہ وہ ایسے نکل جاتا ہے جانور سے کہ تیر کے اوپر جانور سے گزرنے کا کوئی نشان نہیں ہوتا بالکل صاف ہوتا ہے تیر اور پھر فرمایا وہ گوبر اور خون کو بھی چھوڑ کر نکل جاتا یعنی کہ اس طرح دین سے نکلے ہوئے ہوں گے کہ دین کا ان میں کچھ نہیں لگا ہوا ہوگا بس بظاہر تم کو ایسے لگے گا کہ یہ بڑے دیندار ہیں یہ اس تیر کی طرح ہیں جو جانور سے نکل جائے اور جانور کا کچھ نہ ہو اس پر اور آگے حضور نے فرمایا وہ لوگوں میں فرقہ بندی کے وقت اسے ہوا دینے کے لیے نکلیں گے اور ان میں سے ایک شخص کی حضور نے نشانی بھی بتائی ان کی نشانی یہ ہے کہ ان میں ایک آدمی کا ہاتھ عورت کے پستان یا گوش کے لو تھڑے کی طرح ہلتا ہوگا حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں میں نے یہ حدیث پاک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہے اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ میں حضرت علی کے ساتھ جب انہوں نے خارجی لوگوں سے جنگ کی گئی تھی اس میں شامل تھا اور اس شخص کو مقتولین میں تلاش کیا گیا تو اس وصف کا ایک آدمی مل گیا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا تھا یہ حدیث متفق علیہ ہے کہ اس کو امام بخاری نے بھی روایت کیا ہے اور امام مسلم نے بھی روایت کیا ہے امام بخاری نے الصحیح البخاری میں کتاب العدب میں باب قائم کیا ہے ما جاء فی قول الرجل ویلک اور پھر کتاب استتابت المرتدین والمعاندین وقتالهم اس کے باب میں من ترک قتال الخوارج للتألف وآلہ ینفر الناس عنہ یہ انہوں نے دو بابوں میں دو کتابوں میں بازابت عنوانات دے کر اس حدیث کو جمع کیا ہے علاوہ ازی امام مسلم نے صحیح مسلم میں کتاب الزکاة میں باب ذکر الخوارج وصفاتهم اسی طرح امام نسائین سنن الكبرہ میں اسی طرح امام احمد بن حمبل نے المسنت امام احمد بن حمبل میں اسی طرح ابن حبان نے صحیح ابن حبان میں امام بیحقی نے سنن الكبرہ میں اور عبدالرزاق نے مصنف عبدالرزاق میں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگلر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں